اور ایسی سیچویشن جہاں پہ بہت سیچوریشن ہے مارکٹ کے اندر جگہ جگہ شورمہ پوائنٹس کھلے ہوئے ہیں میں آپ کو ایک ایسی شورمہ کا مشورہ دوں گی جو اس وقت مارکٹ میں نہیں آیا بہت کام ہے اور وہ ہے لوگ آف شورمہ اگر آپ لوگ آف شورمہ کا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کا تو کمپیٹیشن زیرو ہوگا کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر آپ بسم اللہ کر کے یہ کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالی بے تہاشا برکت نہ ڈالیں شرط یہ ہے کہ آپ چیزیں اوریجنل اور خالص یوز کریں اگر یہ بات مارکٹنگ کی تو نیچے کومنٹس میں اپنا نام ضرور لکھ دیجئے گا جو کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے نا اور انٹریسٹڈ ہے آپ سے شورمہ خریدنے میں ان کو آپ کا نمبر ضرور مل جائے گا اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں جو مختلف سورس آف انکم ڈھونڈ رہے ہیں بچہ ہو بڑا ہو بھوڑا ہو جوان ہو جو کوئی بھی ہو شورمہ سب کو پسند ہوتے اگر آپ کو کسی ایسے بندے کا پتہ نا جس کو شورمہ پسند نہیں ہے تو نیچے کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے کیونکہ مجھے کسی ایسے ایلین کا نہیں پتہ کہ جس کو شورمہ پسند نہ ہوں اور شورمہ بہت ہیلڈی ڈائیٹ ہو سکتی تھی پرابلم یہ کہ شورمہ کا رہا پہنا وہ یویجلی میدے کا بناوا ہوتا اور سب کو پتہ ہے کہ میدہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے نیوٹریشنی لیل ہے انٹی نیوٹرینٹ سے بھرپور ہے اور اس کے اندر بھی جو سوسز لگائی جاتی ہے وہ کوئی ہیلڈی سوسز نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ جو گوشت لگایا جاتا ہے وہ بھی کوئی اچھی کوئی گوشت نہیں ہوتا اگر آپ نے موسین بھٹی کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ شورمہ کے اندر جو گوشت ڈالا جاتا ہے وہ غیر میاری ہوتا ہے یہ ویڈیو بیسکلی شورمہ کو ہیلڈی فائی کرنے کی کوشش ہے جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ریپ ہم کس طرح ہیلڈی فائی کر سکتے ہیں جو سوسز ہیں وہ کس طرح ہیلڈی ہو سکتی ہیں ایون میٹ رہے وہ کیسے ہیلڈی ہو سکتی ہیں شورمہ بنانے کے لیے جو آپ نے شورمہ گرل دیکھی ہوگی اکثر لوگ کے پاس ہوتی یہ کوئی زیادہ مہنگی نہیں ہے پچاس ہزار کی نہیں آ جاتی ہے پاکستانی روپے کی میں بات کر رہی ہوں اور اگر آپ یہ سیکنڈ اینڈ لے لیے تو بیس ہزار میں بھی آپ کو مل جائے گی اور اگر آپ اس گرل کے اندر انویسٹ نہیں کرنا چاہتے تو بہت آسان ہے کہ اگر آپ نے گھر میں کوفتے بنائے ہوئے ہیں یا سیخ کباب بنائے ہوئے ہیں تو انہی کے اندر آپ کوئیلے کا دم لے دیں کوئیلے کو اس طرح آپ نے چولے کے اوپدر دہکا لینے جب لال ہو جائے تو خواہ آپ کا بھناوہ کیمہ ہے یا کوفتہ ہے یا آپ کے کباب ہیں ان کے اوپر آپ نے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں اور اس کے اوپر پیاز کا چھلکا یا روٹی کا ٹکڑا وہ رکھ لیں اور اس کے اوپر یہ دہکتا ہوا کوئلہ رکھ کے اب اس کے اوپر آئل جو ہے وہ تھوڑا سا گرائیں ایک دم سے اس میں سے دھوائے نکلے گا فوراں آپ نے اس کے اوپر نہ کوئی پلیٹ رکھ دی نہیں یا کور کر دینا آپ اس کو سائٹ پہ رکھ دیں پندرہ منٹ آدھے گھنٹے کے لیے پورا دھوائے دھوائے ہو جائے گا آپ کے کیمے کے اندر سیکنڈ سٹیپ جا وہ ہم نے تہینی ساوس یا وائٹ ساوس جا بنانی اور یہ بہت تھنٹک ہے میں پہلے دبائی میں رہتی رہی ہوں اور وہاں کے میں نے عربی لوگوں کو جیسے شوما بناتے دیکھنا یہ وہ میں آپ کو ریسیپی بتا رہی ہوں وہ ایک کپ دہی میں بناتے تھے میں نے آدھا کپ یہ کیفر لیا ہے کیونکہ کیفر صحت کے لیے بہت مفید ہے پرو بائٹیک ریچ اگر آپ کو نہیں پتا کیفر کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں بہت ساری ریسیپیز ہیں جس کے میں نے بتایا کہ کن کن بیماریوں میں فائدہ مند ہے اور آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں بارل میں نے آدھا کپ کیفر اور آدھا کپ دہی جو ہے نا وہ لیا ہے اس میں ڈالیں تھوڑا سے ثابت لحسن کے جوے تھوڑا سا نمک اس کے اندر ڈالیں آپ اس کے اندر تھوڑی سی کالی مرس ڈال کے اس کو ہینڈ بلینڈر سے اچھی طرح مکس کر لیں یہ سارا کچھ آپ جو ملکسک والا جگہ ہے اس کے اندر بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس میں بہت میسی ہو جاتے ہیں اس لیے مجھے یہ بنانے کے لیے ہینڈ بلینڈر زیادہ پسند ہے بارال یہ ہے میں آپ کو پور کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جو اس کی کنسسٹنسی کیسی ہونی چاہیے یہ بہت مزیدار سوس ہے شورمے کے علاوہ بھی یہ آپ اپنے سینڈوچز میں لگا سکتے ہیں بچوں کو دے سکتے ہیں اس لیے میرے خیال سے یہ بنا کر اپنے فریج میں آپ ضرور رکھ لیں اور یہ ہفتے بھر تک ٹھیک رہتی ہے تیسے نمبر کے اوپر آپ کے شورمے کے اندر جو اتھنٹک ریڈ سوس ہے نا وہ ہونی چاہیے بزار کے جو چیپ شورمے آپ کو مل رہے ہوتے ہیں نا سستے اس کے اندر یہ ریڈ سوس نہیں ہوتی اس کے اندر وہ لال رنگ گھول کے وہ ایک کیچپ کیسی چیز بنا کے وہ آپ کو کھلا لے ہوتے ہیں لال رنگ آپ کی صحت کے لیے کتنا نقصان دے اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے بارہل یہ میں آپ کو اتھنٹک ریڈ سوس کی ریسیپی جو نا وہ بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ نے جس بھی برتن میں اپنی ریڈ سوس بنانی ہے اس کے اندر اولیو آئل کا سپریے کر لیں یہ اولیو آئل چمچ سے لگا کے پھلا لیں اب اس کے اندر آپ نے ڈالنے ہے تین بڑے بڑے ٹیماتر اس کے اندر ڈالنے تھوڑے سا لچسن کے جووے تھوڑا سی کالی مرچ اور تھوڑا سا نمک اب اس کو آپ نے اوون کے اندر پکانا ہے تقریباً تیس میر جبکہ یہ آپ کے ٹیماتر جو یہ گل جائیں اس کو بھی ہینڈ بلینڈر سے پیس لیں اب آپ کی ریڈ سوس تیار ہے یہ بھی فریج میں ایک ہفتے تک بلکل ٹھیک رہتی ہے اور شورمے کے علاوہ بھی ڈیشز میں یوز ہو سکتے ہیں بس یہ اب باقی رہ گیا آپ کا ریپ جو کہ خوبص ہوتے ہیں یا کہ پیٹا بریڈ ہوتے ہیں اور اس کے اوپر میں فول ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا چکی ہوں کہ کس طرح آپ آٹھ دس پیٹا بریڈ یا بادام کے آٹے کی روٹیاں بنا کے فریز کر سکتے ہیں اور جب آپ کو چاہیے ہو تب فریزر سے نکالیں اور فٹا فٹا آپ کا پیٹا بر تیار ہے ویسے تو یہ میری وائرل ویڈیو ہے لیکن اگر آپ نے نہیں دیکھی نہ تو ابھی چینل سبسکرائب کریں اور وہ ویڈیو جانب وہ دیکھیں کیونکہ اس روٹی سے صرف شورمے نہیں بنتے برکہ ہر وہ چیز جو آپ روٹی سے بناتے ہیں وہ اس سے بن سکتی ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا اور یہ ساری چیزیں آپ نے ریڈی کر لیا آپ شورمہ بنانا انتہائی آسان ہے سبسے پہلے تو وہ جو کیمہ تھا جس کے اندر ہم نے کوئلے کا دعا دیا تھا اس میں سے کوئلہ نکالیں اور کیمہ اگر بڑے بڑے پیس ہیں تو ان کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کر لیں تو آپ باری یہ خبس کی تو وہ جو ہم نے لوگ آپ روٹی بنائی تھی نا بدام کے آٹے سے وہ لے ہیں اور یہ جو آپ کو پارشمنٹ پیپر نظر آرہا ہے یہ انتہائی ضروری ہے اس شورمہ بغیر پارشمنٹ پیپر کے آپ سے رول ہی نہیں ہوگا اس کے اوپر آپ نے اپنی روٹی رکھنی ہے اس کے اوپر سب سے پہلے آپ نے اپنی وائٹ ساوس ڈال لیں وائٹ ساوس اچھی طرح ڈال لیں جتنا آپ کا دل چاہتا ہے اس کے اوپر اپنے کیمہ کے پیسز جو ہیں وہ ڈال لیں اور جو ریڈ ساوس ہے نا وہ ڈال لیں میرا مشورہ یہ کہ ساوسز کم کم ڈال لیں تو زیادہ اچھی بات ہے ورنہ جب رول ہوگا نا تو یہ ساوسز ساری لیک ہو جائیں گے اگرچہ ہم پارچمنٹ پیپر یوز کر رہے ہیں اب یہ جو اس کے اوپر چیز ہے نا یہ میری پرسنل پریفرنس ہے مجھے پسان دے چیز والا شورما اس لیے میں چیز ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جو ویجٹیپس آپ کو پسان دے نا وہ ڈال لیں میں نے ٹیماتر ڈال لیں سلاعت پتہ ڈال لیں آپ چاہیں کھیرہ ڈال سکتے ہیں بند کو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن شورما جتنا زیادہ گوش ڈالا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ مزے کا ہوتا ہے بارل اب یہ ریپنگ ٹیکنیک جو اس کو غور سے دیکھ لیں آپ نے اپنا فولڈ کرنا ہے پیپر اور اس کو آپ نے پیپر کے ساتھ رول کرنا ہے رول کر کے آپ دونوں سائیڈوں سے اس طرح آپ نے موڑ دینا ہے یہ آپ کا شورما جو ریڈی ہے یہ اگر ریپنگ نہیں آپ کرتے تو پھر یہ آپ کا نورمل رول ہوگا اس کو کوئی شورما نہیں کہے گا اور یہ دیکھ لیں روٹی بالکل پلائیبل ہے جس طرح نورمل روٹی مڑتی ہے اس طرح مڑ رہی ہے ٹوٹ نہیں رہی کوئی بسکٹ نہیں بناوا یہ ایک اور شورما میں آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح اس کو اسیمبل کر کے اس کو رول کیسے کرتے ہیں اس طرح رول کر کے آپ اپنے ہسپنڈ کو ان کے آفیس میں دے سکتی ہیں اپنے بچوں کو ان کے سکول میں دے سکتی ہیں آپ کے گھر کوئی مہمان آئے ہوئے آپ شورما پارٹی کر سکتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ پہلے سے تیار کر کے جب آپ کے مہمان آئے جب آپ نے بنانے تاب آپ یہ بنا سکتے ہیں فوراں فوراں یہ سارے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے رات کو بنا کے یا ایک دنیاں دو دن پہلے بنا کے آپ نے فریج میں بھی رکھا ہوئے تو بس اب آپ نے نکال کے تو اسیمبل کرنے ہیں اپنے شورما میں اور کٹ سیکشن آپ دیکھ لیں اندر سے کتنا یہ خوبصورت شورم ہے اور مزے کا تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنے مزے کا آپ یہ بنائیں اور نیچے کامرس میں مجھے بتائیں آپ نے یہ بنایا تو کتنے مزے کا بنے اور یہ دیکھ لیں میں وائٹ سوس کے ساتھ اس کو انجوائی کر رہی ہوں آپ ریڈ سوس کے ساتھ یا جو بھی آپ کو پسند ہے سوس اس کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں اگر کوئی سوسز نہ بھی یوز کریں تو یہ خود بزاتے خود اس کے اندر اتنی سوسز ہیں ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں گلاس میں دودھ نہیں ہے یہ کیفر ہے مجھے کیفر بہت پسند ہے کیونکہ کیفر صحت کے لئے بہت مفید چیز ہوتی ہے اسی لئے جو میری وائٹ سوسز اس میں میں نے کیفر ڈالا ہوئے اور اس کے ساتھ بھی میں کیفر جو ہے نا وہ میں پی رہی ہوں بارال یہ وہ طریقہ جس سے میں اپنا شورما بناتی ہوں جو آپ مجھے بتائیں آپ نے اندر کیا کیا فیلنگ کی اس کے کاؤسٹ اور کٹ ڈاؤن کرنے کے لئے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے اس کو سیل کرنے کے بارے میں کیا سوچایا کیا آپ کے خیال میں اس کی مارکٹ ہے یا نہیں ہے سب کچھ مجھے بتائیے گا اپنا خیال رکھئے گا آئندہ ملکاتوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ